امیر المومنین یا رسالت مام سے پوچھا تو پھر رسالت مام نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کیا سوال تھا رسالت مام سے سوال کیا پوچھا لما سمیت الزہراء زہراءن کہ زہراء کو بی بی زہراء کو سلام اللہ علیہہ شہزادی کو زہراء کے لقب سے کیوں بکارا جاتا ہے تو جواب دیا لئنہا تظہرو لئمیر المومنین سلاسہ مرات فی یوم واحد اس لیے کہ بی بی کے وجود اقدس سے دن میں تین مرتبہ امیر المومنین کے لیے نور تلو ہوتا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے چہرہ انور سے مولا امیر علیہ السلام کے لیے دن میں تین اوقات میں نور خاص نور جناب سیدہ کے وجود اقدس سے تلو ہوتا تھا اس بات سے پہلے ایک بات ارز کرتو اس سیب جنت سے بی بی کی ولادت ہوئی ہے یعنی بی بی اس دنیا کے اندر جو تشریف لے کر آئیں اس کا مقدمہ قرار پایا اور بی بی کا نور انور جو منتقل ہوا ہے سلم رسالت ماب میں وہ ایک سیب جنت کے واسطے سے ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ رسالت ماب اپنی بیٹی کو بوسے بھی دیا کرتے تھے استشمام بھی فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ کہ جب جب مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے یا جب جب مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کا استشمام کر لیا کرتا ہوں یہ فضیلت زہرہ جو صرف رسالت ماب کے لیے اور ایک فضیلت زہرہ جو صرف مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہ تین مرتبہ لیکن لیکن وہ نور صرف مولا کائنات کی حد تک نہیں رہتا تھا اہلِ مدینہ اس نور کو کیسے دیکھتے تھے وقتِ فجر وقتِ چاشت یعنی کہ وقتِ زہر زوالِ آفتاب اور وقتِ مغرب غروبِ آفتاب ان تین وقتوں میں وہ نورِ خاص نورِ خاص سے جنابِ سیدہ تلو ہوا کرتا تھا جب فجر کے وقت تلو ہوتا تھا اس نور کا رنگ سفید ہوتا تھا کہ جس نور کی وجہ سے دیواریں مدینہ کے گھروں کی سفید ہو جایا کرتی تھی اور جو مدینہ والے اپنے بستروں پر سوئے ہوتے تھے اتنا نور ان کے حجرے میں پھیل جایا کرتا تھا کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی رسالت ماں کے پاس آتے تھے پوچھتے تھے رسالت ماں کو جواب نہیں دیتے تھے اپنی بیٹی زہرہ کے گھر کی طرم بھیج دیتے تھے اور جب آگر دیکھا کرتے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ نور کا ایسا حالہ بلند ہو رہا ہے خانہ سیدہ سے کہ جس کا اثر جس کی تاثیر ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے اور پھر دوپہر کے وقت زرد رنگ کا نور کہ لباس اشیاء کھانے غزہ ہر چیز اس نور کی شعاؤں کے سامنے زرد ہو جاتی تھی اور پھر وقت مغرب وقت غلوب سرخ رنگ کا نور تلو ہوتا تھا خانہ سیدہ سے چہرہ اقدس سے وجود سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم